موسیقی 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 اور انڈیا کو پہلے جب ہم انڈیا کے ساتھ تھے تو ہماری کنسٹرینٹس ہوتی ہیں تھی امریکہ کو کہ یہ کشمیر کا عشو آگیا جو انریزولویبل آلموس تھا اتنے سالوں سے تو اس سے ان کی جو ریلیشنچپ ہے وہ بہت زیادہ ڈگریز سے بھڑھ گئی تھی یو ایس انڈیا کی اب اگر وہ ہمیں پھر ہائیفنیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ کیا یہ صحیح ہے یا اس 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 رائٹرز ویو سن Her comet کیا ہے انڈیاز بہت زیادہ اینڈیا کیا ہے انڈیا کے رھنا نہیں جایے پھر ہمارے جوF غنی کنم جا نے آہvasive ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ درانی صاحب بھی ہاتھ کے عنہے لیوٹیننٹ جنرف ریٹائیر اسد درانی صاحب جو کہ ہر میں فرمڈی جی آی آی آس ای کے ہیں ambassador بھی ہمارے رہ چکے ہیں جرمنی میں اور ہمارے studio میں ہمارے اپنے شوکت پیراچا صاحب ہیں جو who has his own show and I'm very grateful کہ وہ آئے ہیں ہمارے پروگرام میں. Let me start with with doctor doctor شمشاد احمد سر آپ بتائیے گا کہ یہ اس میں کتنی credibility آپ کو لگ رہی ہے. آپ کے سوال کے جواب میں میں صرف مختصر طور پر یہ کہوں گا. یہ جو دورے ہوتے ہیں امریکہ کے بالخصوص United Nations کے ہر سال میں ان سے بہت اچھی طریقے سے familiar ہوں. ہم. بہت اچھے طریقے سے. یہ دورے بنیادی طور پر ایک جنگ کٹ کا حصہ ہوتے ہیں اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ نیو یورک میں جا کر United Nations کی جنرل اسیمبلی میں پندرہ منٹ کی ایک سپیچ کرنی ہوتی ہے لکھی ہوئی جو پڑھتے ہیں اور اس وقت حال میں کوئی سننے والا نہیں ہوتا اور ہاں اگر کوئی امریکہ کا صدر ہو یا ہمارے پریزیڈنٹ زیا کی طرح ہو یا پھر عمران خان کی طرح ہو تو ہال کھچا کچھ بھرا ہوتا ہے ادن وائز کبھی بھی ہمارا جتنے بھی حکم ران گئے کبھی بھی ہال نہیں بھرا خالی رہتا تھا اور جو بیٹھے بھی چند لوگ ہوتے تھے وہ سوئے ہوئے ہوتے تھے اور باقی جو دوسری میٹنز ہوتی ہیں سائی لائنڈز کی ان کی اہمیت یہ ہے کہ وہاں یونیٹر نیشنز والوں نے دربے بنائے ہوئے ہیں چھوٹ چھوٹے کہ وہ سائی لائنڈز پر میٹنگز ہوتی ہیں وہ پانچ پانچ چھے منٹ کی کیمرے فٹ ہوتے ہیں بس وہ آ کے تصویریں کھچانے کے لیے یہ وہ جو بائی لیٹرل زنز کو کہا جاتا ہے وہ صرف اس مقصد کے لیے بیک ہوم فوٹو آپ چلی جاتی ہے کہ آپ نے بڑا پارنامہ کر دیا وہاں تعلقات بامی تعلقات میں بڑا اضافہ کر دیا جن کے ساتھ ملاقات ہوئی حالانکہ ان دو چار منٹوں کی میٹنگ میں کبھی بھی سبسٹینٹیو بات کبھی بھی ڈسکس نہیں ہوئی ہے یعنی پچھتر سالوں میں جب تک یہ یونیٹر نیشنز کے دوئے ہوئے ہیں کبھی پاکستان انڈیا کا مسئلہ نہیں حل ہوا اسی طرح دوسرے موالک کے حوالے سے بھی نہ فلسطین کا مسئلہ کبھی حل ہوا مسئلے کبھی نہیں حل ہوتے یہ صرف ایک پکنک ہوتی ہے اور اس میں آہ کھانے ہوتے ہیں بڑے چھے چھے ساتھ ساتھ کورس کے سب جو پارٹیسپینٹس جو حکمران آتے ہیں ان کے لیے اور نیو یورک کا مینہیٹن جہاں کے بڑی آوریڈی ٹریفک کا حجوم ہوتا ہے ان دنوں بہت زیادہ حجوم ہو جائے چند لوگوں کی زندگی عجیب ہو جاتی ہے تو یہ ایک آہ جس کو فیسٹیول ہوتا ہے فیسٹیول تو یہ سوچنا کہ اس دورے کے دوران ہمارے پرائم منسٹر یا ہمارے خوزیر خارجہ نے کوئی توپ چلا دی ہے تو میں نہیں مانتا کیونکہ کوئی توپ چلنے والی نہیں ہے وہاں پہ کیونکہ توپیں ساری گھر پہ چل رہی ہیں اوکے اوکے بچہ اس کے بعد ایک افیشل وزٹ بھی تھی میرا خال میں جو فورن منسٹر تھے ان کی پھر ایک افیشل وزٹ شروع ہو گئی تھی ان ڈی سی ہاں بالکل وہ اس کے بعد بات کرنگا ضرور وہ الگ ہے جی جی تو یہ جو جو میرا سوال تھا کہ جی جو ہائیفنیشن جو ہے ڈی آہ ڈھی آہ ڈھی آہ وزٹ آہ ان ڈیا again towards. کیا یہ آپ کو نظر ہوتی آ رہی ہے کہ نہیں؟ جیרים میں مفعی چاہتا ہوں کہ میں آہ یہ یہ پنچ رہ گیا تھا چلποιہ نہیں ہے تو پہلے تو میں آپ کو دو musician کی طرف لے جاؤں گا جب ہماری ڈی ہائی فنیشن ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ اس وقت کوئی مسئلہ نہیں تھا مسئلہ صرف اتنا تھا کہ امریکہ نے ہماری جس طرح حسب معمول ان کی پالیسی ہوتی ہے کہ ہماری ٹیٹ کے پیچھے سے وہ انڈیا کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہیں وہ ہماری کاؤسٹ پر بنا لیتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ انڈیا تو ایک مختلف ملک ہے تمہارا اس سے کیا تعلق تو یہی ہوا جارج و بوش انڈیا گئے اور وہاں جا کر من مہن سنگھ کے ساتھ وہ یہ نیوکلئر اور ایک بڑا ملٹری ڈیفنس ڈیل کر لیا تھا اور اس کے بعد واپسی پر بڑی ہماری منتوں کے بعد تھوڑے گھنٹوں کے لیے اسلام بات رکے اور مشرف کے ساتھ ایک ان کی وہ بھی ہوئی تصویر بھی کھنچی گئی تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ وہاں تو یہ یہ کمٹ کر کے آئے ہیں نیوکلئر جو انڈیا کو ٹکنالوجی ملے گی اور ان کی جو ان کو وہ کیا ہے نیوکلئر بنانے والا تو پاکستان کے ساتھ کی ایک سب کیوں نہیں ہو رہا وہ کہتے ہیں پاکستان is a different country so یہ ڈی ہائیفنیشن اس وقت شروع ہوئی تھی اور ہمیں صاف کہہ دیا گیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو انڈیا کے ساتھ کبھی ایکویٹ نہ کریں you are two different countries آپ کی ہسٹری الگ ہے حالان کہ ہسٹری بالکل الگ نہیں یہ جارج بوش کی تعلیم اتنی کمزور ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہسٹری جو ہے وہ ہماری ایک ہی ہے پھر کہتے ہیں آپ کا کلچر فرق ہے اس میں بھی مجھے کچھ بڑا شک نظر آتا ہے تو اتنا تو پتا رہی تھا تو انہوں نے ہمیں ڈی ہائیفنیشن کر دیا یہ پھر جارج ڈبلیو بوش کے سکسیسر تھے پریزیڈنٹ اوباما جنہوں نے ہمیں آہ پھر افغانستان کے ساتھ ایف پیک کا سلسلہ شروع کیا تھا ابھی جو آپ یہ جو کریڈٹ لیا جا رہا ہے کہ ہائیفنیشن ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی نہ فخر کی بات ہے اور نہ ہی تسلیق اتنان کی بات ہے کیونکہ ہائیفنیشن تو ایک طرح سے اور مصیبت بن رہی ہے ہائیفنیشن جس قسم کی پیدا ہو رہی ہے تو یہ ہے کہ ہم ہم امریکہ کے قدموں میں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں کہ جو اس سرکار حکم دے گی ہم وہ کریں گے تو وہ ہائیفنیشن اگر آپ کہتے ہیں اس کو کہ یہ بڑی اچھی development ہے تو وہ میرے خیال میں یہ خیال درست نہیں ہے ہمیں ابھی ایک راستہ ہم ہمارے پچھلی حکومت نے منتخب کیا تھا جو آزاد خارجہ policy کا اگر ہم اس پر چلتے رہتے اور اپنے مفادات کا خود فیصلہ کرنے کی position میں رہتے تو شاید بیٹھ رہتے ہیں اس بارے میں ایک چیز پر کہنا چاہوں ہوا کہ امریکہ کا جو پہلا صدر تھا جارج واشنٹن جو کہ سترہ سو چھانوے میں یعنی وہ پہلا صدر تھا ہم جب وہ اپنی ٹرمز پوری کر کے اس نے فیر ویل سپیچ کر رہا تھا کانگریس میں تو اس نے ایک بات کہی تھی غالباً وہ بات تھی تو اس وقت امریکہ کے لیے لیکن وہ آج ہم پر بہت اچھے طریقے سے اپلیکی بل ہے اور اس نے یہ کہا تھا nations that leave themselves at the mercy of other powers do not remain worthy of sovereign independence and if they continue to seek disinterested favors from those same powers then they lose whatever freedom of action they have so یہ position ہے یہ سفیلیشن کی okay all right let me go to dorani صاحب dorani صاحب یہ تھوڑا سا جیسے کہ آپ کو we are all aware there is there is this geopolitical shift ہو رہا ہے russia china is emerging india جو ہے وہ بھی obviously it has emerged as a you know as a power in this region پاکستان کی economy بہت fragile ہے اور وہ نہیں ابھی تک اپنا جو ڈیو رول ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ play کر پا رہا ہے but do you think کہ اگر یہ hyphenation کی طرف جا بھی رہے ہیں ہم تو شمشاہ صاحب جو ہیں وہ بتا رہے وہ اس پہ آپ agree کرتے ہیں concur کرتے ہیں یا آپ کا یہ خیال بھی ہو سکتا ہے جو اس کو counter balance کرنے کے لیے تو یہ move نہیں ہو رہا آپ کا خیال میں جہاں تک technical side کا تعلق ہوتا ہے وہ میں بالکل شمشاہ صاحب پورانے فوران سیکٹری پورانے اقلی میں بالکل کر نہیں سکتا ہوں کہ ان کو counter argument نہیں دے سکتا ہوں جی میں نے تو دیکھتا ہوں کہ جی پوری environment میں کیسے relationship چلتے ہیں اس میں پہلا point تو یہ ہے کہ hyphen لگانے سے یا ہٹانے سے نہیں ہوتا وہ تو ہم اور ہنڈیا کا جب بھی آگیا کسی ملک کے ساتھ بھی ہوگا چاہے بلکہ کے ساتھ ہو چاہے چائی کے ساتھ کے رشا کے ساتھ یہ hyphen ہے اور یہ کبھی background پر تھوڑا سا چلا جائے گا کیونکہ emphasis اس علاقے میں ہٹ گیا لیکن طور پر چونکہ رہتا ہے جب فغانستان کی تلسلے میں صرف پاکستان تو نہیں تا count کرتا نا انڈیا کا اپنا رول ہوتا تھا لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا ہے آج کل کے tropical چیزوں کے بسابق یہ تو بڑا ٹھیک ہے کہ چونکہ یہ سب چیزیں یہ اب ایک اور صفحیں جمالی گئی ہیں جس میں چین رشا سنٹرل ایشیا ایران پاکستان اور اوپلی فغانستان انٹرکیو بھول جائیں یہ ہم لوگوں نے ایک بنایا ہے ایک انفارمل سب آفیس بنایا ہے اور اس کا جو ہے اثر پڑے گا اس لیے پڑے گا کہ انڈیا اور غالبت جاپان اور آسٹریلیا یقینا یہ تو ہیں امریکن کیمپ میں ہیں اور جو بڑی اس وقت لڑائی ہے وہ امریکہ اور چینہ کی اور اس کے اندر ہم سب شامل ہیں جی جی ابھی اگر لوگوں کہتے ہیں کہ ہم نے آنا ہے اور دوبارہ ری سیٹ کرنا ہے تو اس کا مقصد صرف ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ اتنا بڑا پار فور ہمارا گروپ بن گیا ہو گیا اس کو بھی توڑا کیسے جائے ایران کو اپنے سنکشن لگا دیں گے ایرشیا کو وہاں پر لڑائی میں انوال کیا گیا یہ تو کوئی اور بات ہے نا یوکرین والی بات ہے چینہ سٹل ہو گئی اس کی چینہ کی میٹرل لوڈ کافی اچسا ابھی یورپ پہنشنے کا مشکل ہو جائے گا ایک ابھی ایک دو ملک ہیں جو کہ ابھی تک جمیں کھڑیں اور امید ہے کہ پاکستان ان میں ہوگا کیونکہ سب کچھ دیکھنے کے بابجو اب ری سیٹ میں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کٹی کر لینی ہے بائیک آٹ کر لینی ہے اس کے بابجو یہ پتہ ہو لوگوں کو کہ اصل میں ہمارا سائیڈ ہے کونسی اور ہم ہم نے کس کے ساتھ وہ رکھنا ہے تولک جس کو وہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا وہ ہائیون اس لیے ہے کہ وہ انڈیا کا کارٹ پلے کیا جا سکتا ہے بلکھو کیا جا سکتا ہے وہ کریں گے یہ ان کا بنت ہے یہ ہمارا ہے خاص طرح پر پاکستان کا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کہ ہم اس چیز پر ڈٹے ہیں صحیح خواتین حضرت we'll take a short break please stay with us if you can موسیقی 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 پراتچہ صاحب اب میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا جو دورانی صاحب نے کہا ہے جو existing situation ہے جو کہ بہت دیر سے ارٹen تھا اسے کے لئے اور اس ایرٹنی قریب سے بہت دیر سے ارٹن تا ہے اس کیا کہ یہ مطاف کی ہے تو کہ اس کے حقیقت میں اس کا حضہ ہے کہ اس کے علاقے میں کوشانہ اور اس ارٹیکل یہ اس کی باری شکریہ شکریہ اور میں اچھی طور پہ دون ہوں میں آنو گا شکر گدا ان کی موجودگی میں آپ نے مجھے پھسا دیا مجھے بٹھا دیا کیونکہ ریسپیکٹیو اتھارٹیو دین دیرسپیکٹیو فیلڈ آپ سے میں گٹ فیلنگ دیکھ رہے ہیں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو 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 ہم جیسے لوگ سمجھتے ہیں جی اگزیکٹلی تو لہذا وہ چونکہ کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ دونوں پہلے بولے ہیں اب میں کیا باروں ان کے سامنے لیکن میں آپ کو مجھے پیشتے ہیں سہیب فرمایا شمشاد احمد خان صاحب نے کہ بوش ادھر ہی آئے تھے یہاں ایمانی صدر میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ history is different and the background is different اور پھر ایف پیک ہم افغانستان کے ساتھ چلے گئے انڈیا چلا گیا دوسری سائٹ پہ لیکن پھر بھی even in the context of CPAC جو کنٹینمنٹ والا element ہے within united states کنٹینمنٹ of china وہ انڈیا کے لئے ایڈوانٹیج ہے اور پاکستان چین پرسپیکٹیو میں تو کانٹر دینڈین انڈین انڈو امیرکان انفرنیس پرسپیکٹیو ہم اس کے سٹری جے کے لائے دیں بٹ ابھی کوشش جو ہو رہی ہے جنرل درانی صاحب بھی اس چیز کو مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں کوشش جو ہو رہی ہے جیسے درانی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہائیفنیشن تو رہتی ہے اگر کسی نے سٹریٹ دپارٹمنٹ میں باٹھ کے یا وائٹ ہاؤس میں باٹھ کے یہ کنسیو کیا وہ مسکنسپشن تھی کیونکہ آج بھی وہ مکریسٹل جنرل مکریسٹل نے بلکل صحیح کانگلوجن دیا تھا کہ اگر آپ پاکستان کی سنسیٹیوٹیز کو افغانستان میں اڈریس نہیں کریں گے یا ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو پاکستان آپ سے کبھی کوپریٹ نہیں کرے گا اور پاکستان کی سنسیٹیوٹیز تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے یہاں ایشیا سسائٹی کے ایک آئے تھے دو آدار دو کی بات کر رہا ہوں نکولاس پلیٹ صاحب وہ ایمباسیڈر بھی رہے تھے انہوں نے اس وقت نئی نئی وار اگنس ٹیرر شروع ہوئی تھی انہوں نے امریکن گورنمنٹ کیلئے کسی طرح کا پیپر لکھا تھا اور اس پیپر میں مجھے یاد لکھا ہوا تھا کہ امریکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کسی طرح معاملات حل کروائے اگر پاکستان کا کوپریشن لینا ہے اور اس میں کشمیر اور اس میں کشمیر اس لیے ہائی فرنیشن رہے گی لیکن کوشح یہ کی جا رہی ہے بلاول بٹو ذرداری صاحب وزیر خارجہ پاکستان اور پاکستان کے بحاف پہ وہ چائنہ گئے تو وانگ جی صاحب نے بڑا اچھا ان کو بہت اچھا ویلکم کیا ان کے لیے ٹائم نکالا انہیں کی انویٹیشن میں گئے تھے پاکستان کی طرف سے گئے تھے ایک نیویارک میں پہلے ہوئی تھی اور ابھی جس کو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ باقیدہ پلینڈ میٹنگ تھی یہ نہیں تھا کہ نیویارک میں جا کر میں نے خود یہ سب سے پہلے خبر دی تھی کہ فورنل منسٹر کا جو یو ایس کا دورہ ہے وہ واشنگٹن سے شروع ہوگا نیویارک میں تو یہ یو ایل والا ہے معاملات کیسے بڑھتے ہیں آگے کس طرح جاتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا لیکن جو ایک تھوہ تھا نا جو جس کو سرد موری کہتے ہیں پچھلے چار پانچ سال میں کال کا انتظار ہوتا رہا کال نہیں آئی اور پھر اس میں فلڈز میں آپ نے دیکھا خاصی اسسسٹنس آئی لارجسٹین والا ایک بریک تھوہ ہے اتر وائز تو ہماری ٹریننگ والا کامپننٹ بھی بند ہو چکا تھا ہم بھی بند ہو چکا تھا ہم سمبولک چیزیں ہوتی ہیں سمبولک چیزیں ہوتی ہیں پہلے تو یہ بھی نہیں تھی پہلے یہ بھی نہیں تھی کیونکہ اتنی سٹرانگ انڈین روڈی ہے باکٹن واشنگٹن کہ وہ کچھ بھی نہیں کرنے دے رہی تھی لیکن یہ کہا جائے کہ جی وہ جنرل زیاہ والے دور میں یا جنرل مشرف والے دور کی طرح ریلیشنشپ واپس آئے میں تو نہیں کہہ سکتا وہ والا ابھی تک تو نہیں ہے البتہ بگننگ ہے اور پھر یہ جو مثلا روشہ has become a big threat دونوں میمان آپ کے اڈریس کریں گے اس چیز کو کیونکہ it directly impacts us ایک تو ہو گیا نا کہ سائفر کی سازش چل پڑی رشن فیکٹر یوں نو لیکن یوکرین والا crisis رشا ویسٹ یونیٹس ٹیٹس ہمارے اوپر نظر پڑ جاتی ہے کورین وار تھی تو ہم نے پیسے بھی کمائے تھے اور ہم فیکٹر بھی بنے تھے یہ سینریو کدھر جاتا ہے ایران سے بڑھ کر میں یوکرین کی بات کر رہا ہوں ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہے جب بھی ہم امریکہ پاکستان اور پھر اس ریجنل یا گلوبل کونٹیکسٹ کی بات کریں شمشات صاحب یہ جو امریکہ کی جو ریلیونس ہے پاکستان کے لیے it is not only in terms of assistance اور ان کی جو assistance ہے وہ چینل بھی ہوتی ہے آپ کو پتہ نہ کہ ملٹی لیٹرالز جو ہیں آئی ایم ایف جو ہے بڑی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی آئی اپروول فورا لون کیم فرم دی یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایک تو ہماری ملٹی لیٹرال پہ بہت زیادہ ریلائنس آج دوسری جو ہے وہ پیریس کلب ہے اس میں بھی یو ایس کی بڑی سے ہے ایف ایٹی ایف کہ اس میں پاکستان کو امریکہ کی سپورٹ شہیے ہو گیا ان فائنلی آبیسلی ریمیٹنس ایس ہماری جو فلو کرتی ہیں وہ بھی ویس سے کافی کرتی ہیں آبیسلی آبیسلی آج ایس فمیدل ایس بیڈل ایس با ایس بہت زیادہ ریلی ویڈی ایس بہت زیادہ ریلی ایس بہت زیادہ ریلیوں ریلیشنشپ بہتر ہو رہی ہے تھوڑی پہتھ. It's just lukewarm now. I think this is what you're saying. ابھی تک وہ زیادہ تو نہیں ہوا but this is the first step. جی پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں نے پہلے سیکمنٹ میں اگر بات کی تھی ہائی فنیشن کی جی جی میں نے بالکل اس کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ ہائی فنیشن ختم ہو گئی ہے. وہ امریکہ کی اپنی ایک اسرشن تھی لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں وہ امریکہ نہیں بناتا وہ جغرافیہ بناتا ہے. حقیقت نا. تو ہم پاکستان ایک جغرافیائی طور پر جو اس کی پوزیشن ہے وہ امریکہ کے لیے ہر صورت میں بہت اہم رہے گی. کروشل رہے گی. اور اسی وجہ سے ہم امریکہ کے چونگل میں آزادی کے بعد سے برابر آڑے ہوئے ہیں. تو مقصد میرا کہنے کا ہے ہائی فنیشن رہے گی. بلکہ اس بات کا ایک اشارہ چائنہ نے بڑے اچھے طریقے سے دے دیا تھا. جی. بوش کے اس اشارے کے بعد کہ پاکستان اور انڈیا کو ڈیا ایفنیٹ کر دیا ہے. چائنہ نے اپنے جتنے بڑے دورے ہوتے تھے. یعنی ان کا صدر اور پرائم منسٹر کا پاکستان کا اگر دورہ ہوتا تھا تو وہ انڈیا کبھی ساتھ جاتا تھا. اگر انڈیا جاتے تھے تو پاکستان آتے تھے. تو چائنہ نے بڑی کلیرلی شو کر دیا امریکہ کو اور ساری دنیا کو کہ ہمارے لیے کیا پوری دنیا کے لیے انڈیا اور پاکستان اگرچہ دو آزاد مملکتیں بن گئی ہیں لیکن جب ان کے مسائل کی طرف دیکھ رہا ہوا تو وہ ان کو آپ ڈی ہائیفنیٹ نہیں کر سکتے. ایک تو بات یہ ہو گئی. اب میں آتا ہوں آپ کو کہ یہ سی پیک کی وجہ سے ہے بلکل ہے. دیکھیں بہت سی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے اس رشتے میں جو ہمارا امریکہ کے ساتھ ہے کبھی بھی میوچوالٹی آف انٹریسٹ نہیں رہی ہے. یعنی کانفلکٹ آف انٹریسٹ بھی نہیں ہوتا تھا اس کے ساتھ ساتھ میوچوالٹی کبھی بھی نہیں رہی ہے. یہ سب سے بڑی خامی ہے. دوسری خامی یہ ہے کہ ہمارے جو ہیں بیکاوز آف امریکہ جو لارجر ریجنل اور گلوبل آوٹریچ مفادات ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کے اپنے مفادات بلکل بیک گرانڈ میں جاتے رہے ہیں. یعنی یہ لے لینا کہ کیری لیوگر بل کا جو فوجی امداد مل گئی اور ورنہ آپ بتا دیجئے کہ پاکستان کے عوام کے لیے امریکہ نے اب تک پشتر سالوں میں کتنی سڑکیں بنائی ہیں کتنی یونیورسٹیاں بنائی ہیں کتنے ہسپیٹل بنائے ہیں کتنے کالجز بنائے ہیں کتنے ڈیم بنائے ہیں کتنی ٹرنرز بنائی ہیں اس کے برخص چائنہ نے جتنے پروجیکٹ بنائے ہیں وہ رولر سپیسیفک نہیں ہوتے تھے امریکہ کی ہر پالیسی پاکستان کے حوالے سے رولر سپیسیفک نہیں ہے کبھی وہ ایوب ہوتا ہے کبھی وہ زیاہ ہوتا ہے کبھی مشرف ہوتا ہے کبھی مطلب رولرز رہے ہیں لیکن چائنہ کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا کون رولر ہے پاکستان کے عوام سب سے پہلے انہوں نے مشین ٹول فیکٹری ٹیکس لابے بنائی لاکھوں لوگوں کو روزگار اب تک مل رہا ہے جنرلز بنائی ہیں سڑکیں بنائی ہیں ڈیمز بنائی ہیں تو یونیورسٹیاں بنائی ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس بنائے ہیں تو ایک تو یہ بنیادی فرق ہے اور کسیفرہ یہ ہے کہ پاکستان کو چائنہ کے حوالے سے امریکہ نے بہت رگڑا ہے تاریخی طور پر آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا کہ انیس سو سکتر میں بلکہ ساٹھ کی دہائی میں ایوب خان پر برابر پریشن رہتا تھا کینیڈی اور جانسن کی طرف سے کہ تم چائنہ کے کیوں کلوز گئے ہو ہم نے کہا کہ ہم تمہارے اتحادی تھے لیکن جب انڈیا کی تریٹر میں بھی کی ہے تو ساری تم انڈیا کی مدد کرتے ہو ہماری مدد نہیں کرتے چائنہ اور انڈیا کی جب جنگ ہوئی تھی تو انڈیا کو ہم سے چھڑا دیا تھا امریکہ نے ایوب کہہ کے کہ وہ انٹریوین نہ کرنا تو محصد میرا کہنے کا ہے اور پھر پریزیڈنٹ ڈکسن چل کے لاہور آیا تھا یایہ خان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے دوست چین کے ساتھ ہماری دوستی کرا دو پاکستان پلیڈ ای میجر رول یہ چیزیں ہیں ہم بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں اور یہی ہماری پولیسی ہے کہ امریکہ کو چائنہ ہمیشہ کہا کرتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو میں سی دفعہ چائنہ جانوں اور مجھے پیشہ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات مت خراب کرو کارگل کے وقت میں انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے غلط کیا ہے ویڈراؤ کر جاؤ بہتر ہوگا تو وہ سنسیر دوست ہے لیکن بدقسطی یہ ہے کہ یہاں دوسری طرف وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا مفاد کیا ہے وہ اپنا مفاد سوچ کر ہر وقت پریشر میں رکھتے ہیں اور ہم قابل رہ نہیں گیا اس وجہ سے ہم نے اس بھی کر دی ہے کامل کاری دوسری طرف ہم نے اس پر دی ہم نے اس پر دوسری طرف اب کیا میں اس پر دوسری طرف ہمزرہ چیزیں ہے یہ کیا ہے ہم جن رہے چیزیں تھے ہم جن رہے چیزیں جی اگرین اللہ ہے ستانے والاوپنگ جی جن رہوں اب آپ آپ جی اگر چیز فہم سکتا گرفتا جی جن رہے سیکسی پہچین سی پیک and about US-China relations جی بلکل بڑے بڑے اچھے پوائنٹ جو ہے وہ بنایا جا چکے سبب کردتا ہوں کہ ہائی فن سے پریشاندی ہونا ہم ایک دفعہ کہہ رہے تھے ہمیں آپ نے ایف پیک کیوں بنایا ہم تو بڑی توپ چیز ہیں وہ ہے نیشورلی ہے کیونکہ فانسان میں جو چیز ہوتا ہے ہمارے پر اثر کرتی ہے اور ہمارا رول وہاں پر بھی تھا پوائنٹ اس میں صرف یہ ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑا توپ قسم کا ملک ہیں اور اتنی ہمارے پاس نیوکلئر ہیں بغیرہ بغیرہ تو اس میں تھوڑی سی آپ کو سمجھ کی یہ ضرورت ہے کہ ہماری ریلیفنس ویکیوم میں نہیں جب افہانستان میں کچھ ہوتا ہے یا انڈیا کی وجہ سے یا کشمیر کی وجہ سے یا ہمارے تعلقات جو چین کی وجہ سے اور آج کل سنٹرل ایشیا اس کی وجہ سے ہماری امپورٹنس رہتی ہے اور اس میں کوئی اور چیزے کو لانا چاہے کہ آج وہاں ملاقات ہو گئی اور آج کول نہیں ہے تو اس سے برک نہیں پڑے گا سی پیک کے پیچھے امریکہ چپنچ سال سے پڑا ہوا ہے اور میں کہتا ہوں ان کے لیے اس کے لیے بجا تھی کیونکہ وہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے اور چین کے تعلقات اس طرح سے ایس طرح سے اچھے ہو یہ تو ان کی پالیسی کیا سمجھتی کہ ضرورت ہے جب اتنی بڑی لڑائی ہو جائے لیکن اصل میں بہت آخر میں جانسی ہے نا نہ سی پیک کی ہے نہ ہی ہائی فریشن کی ہے نہ اور بہت بارے لوگوں کی ہے یہ اس ملک کی اندر جو جان ہوتی ہے نا اس میں ہوتی ہے میں تو کہہ چکا ہوں کہ ہمارا رول جو ہے وہ تو باقیوں کے ساتھ ہے لیکن پھر بھی جب بھی پاکستان نے اپنے طور پر بڑے ڈسین لیے اور امریکہ کی مرضی کے خلاف لیے تو ہمیشہ کامیابی ہو چین کی بات آپ کر رہے ہیں چین کے ساتھ حلقات سکسٹین میں تھے امریکہ کی مرضی کے خلاف اور سیکشی صاحب جانتے ہیں کہ ڈیوکلر پر اتنا بڑا دباو پڑا لیکن ہم نے پھر بھی کیا ایران کے متعلق بہت لوگ نہیں جانتے ہیں کہ ہم نے کتنی پر دلیری دکھائی جب کفارستان کے سوویرز تھے اور جب ہاں ریولیشن آئی تھا لیکن اس میں ہمیں ان کے ساتھ رہے اور آخری بیس سال میں اگر ہم نے افغانستان میں وہ سب کیا جو امریکہ کو اور بیش کو پسند نہیں تھا اور آخر میں کامیاب ہوئے تو صرف اتنی بات سمجھنے کیا ہے کہ اگر آپ اپنا رول ٹھیک پلے کریں گے آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کیا ویلیو ہے اور آپ اس دباؤں میں نہیں آئیں گے اور آپ پینک میں نہیں آئیں گے تو ایک دن وہ بھی ہوتا ہے کہ وہی ملک جو آپ کو کہہ رہا ہے چین سے تعلقات نہ رکھو تو ہمارے پاس آجت ہے کہ ہمیں بھی چین سے ملا دو یہ ہے انٹرنیشنل ریلیشن جو ہم نے سیکھا ہے اور کوشش کرتے ہیں لوگوں کو یہ بتانے کی کہ آپ اس طرح کی چھوٹی موٹی سٹیٹمنٹ سے اور باقی چیزوں سے پریشان نہیں ہونا آج انہوں نے یہ کر دیا تو آج چیف ہوتا چلا گیا بڑی جو ریلیشنشپ ہے وہ اس چیز سے دیٹرمنل کرتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے علاقے میں خاص ہو پر ریجن میں پوزیشن کیسے کی ہوئی فائنل قویسٹن شمشاہ صاحب سے میں شروع کروں گی پھر جنرل صاحبی جواب دیجئے گا میرا قویسٹن یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جو لوکیشن ہے جو ان کی جو ریلیونس ہے جو یوس کیا جاتا ہے بائی در پاورز سپسیفکلی یو ایس تو اور رشیہ بھی تو سم ایکسٹین مگر ہماری جو سیٹ اف دی اکانومی ہے ایکسٹریمی فریجائل ریلیونس ہے جو ہماری دیپینڈنٹ اون فوران اسسسٹنس یہ رول اپکا خیال میں اور انڈیا ہے اس کی تو ریزرز چھے سات مہینے اف نوٹ ایئر کے ہیں فوران ایکسچینج ریزرز تو یہ جو بیسک ڈیفرنس ہے جس کی وجہ سے ویسٹ جو ہے ان سے پیسے ان کو بیچتا بھی ہے اینڈیا یہ آپ کا خیال میں کتنا رول پلے کر رہا ہے انہار انہار جی شمشاہ صاحب دیکھیں آپ کی یہ ازمشن کے ہمارے لیے فوران ایڈ بہت کروشل ہے میں اس سے تفاق نہیں کرتا یہ بہتزورتی ہے کہ ہم نے پورن ایڈ اور قرضوں کو اپنی لائف لائن بنا لکھا ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کیونکہ یہ نہ فورن ایڈ نہ فورن لونز یہ کوئی سرمایہ نہیں ہوتے یہ ایک لائیویٹی ہوتی ہے اور جو کنڈیشنیلٹی سے بھری ہوئی ہوتی ہے تو آپ ورچولی اس امداد اور ان قرضوں کے بدلے میں اپنی سوورینٹی اپنی حکمرانیت اگر میں دورانی جنرل دورانی سے بھی لے لوں جی جنرل صاحب جی میں نے صرف اس لیے انگلی ٹھیڑے کی تھی یہ جب بھی بات ہوتی ہے تو ہم صرف بات کرتے ہیں سرکاری یہ جو بھی پیسے آنے کا کھاپی جائیں اگر جس نے اس ملک کو سنبھالا ہوا ہے وہ تو ان اوفیشر اور بلیک اکانومی وہ چلتی ہے اس کی وجہ سے ہم کو کانا مزدہ لوگوں کے ساتھ اگر یہ بات ہے تو برانی چیز کو آپ یاد رکھئے کہ وہ ہماری سرنس ہے تو بلیک مول ہونے کی اکانومی پر بھی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ شلا لیں گے آپ ان پر شوڑ دیں یہ آئیر میں فالا جو گروپ ہے فائنل پراشا صاحب what do you have to say بلیک اکانومی ہو یا وائٹ اکانومی ہو بات یہ ہے اکانومی بہت ہوتا ہے میں ایک دو باتیں کروں گا امریکہ کے ساتھ جی پلیس سر پلیس پلیس گو ایڈ سر یہ کہوں گا جی بتائے رن آٹ او ٹائم سر زرہ جلدی ہاتھ جلدی ہاتھ جلدی ہاتھ جلدی ہاتھ یہ اتنی مشکلات ہیں اس تعلق میں ہمارا جو امریکہ کے ساتھ ہے یہ تعلق ہمارے لیے بہت اہمیک کا حامل ہے اور ہمیں اس تعلق کو فنڈیمنٹلی سٹرونگ رکھنا ہوگا اور ٹرانزیکشن ریلیشنشپ نہیں کر کے نہ مرسنریر کا رول ادا کر کے بلکہ دو طرفہ بنیادوں پر اس کو مضبوط کرنا ہوگا دو ملکوں کے درمیان بلکہ حکمرانوں کے درمیان نہیں دو ریاستوں کے درمیان دونوں عوام کے درمیان اس کو میوچوالٹی پیدا کر کے کرنا ہوگا عالیت خوبصات وہ terrorکی عالیتوں کامی بزنی Exactly نہ بیرہی مسوالчно اس کے محاب ンドمام کے ساتھ جنمی یہ درمیان دور فر reload به ہوا گظ کیا خدا حافظ موسیقی موسیقی